جہنے دوستو کیسے ہیں آپ سب سراز 5 وکٹ ہال تھاکور 4 وکٹ ہال نے ہلا کر رکھ دیا اوسترلیا کو اب ایک دن ہے 98 اوور ہے 324 رن ہے کیا ہوگا اس پر بات کریں گے کیا ہو رہا ہے اوسترلیا میڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا اوسترلیا 300 پلس کر پائے گا آپ کا یہ پول تھا کل رات کا اس پر کیا ریجلٹ ہیں کیا تھی آپ کی چوئیس آپ سبھی بھائیوں کے کومنٹ اور آگے کیا ہوگا سب پر بات کریں گے دوستو یہ ہے سورینڈی سی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں گیم ہوگا دوستو شروعات کرتے ہیں آز کی اننگز کے سٹار آز کی اننگز کے جاواز سیراز اور تھاکور سے سیراز کو پانچ وکٹیں وہی شادل تھاکور نے چار وکٹیں بٹو رہی اور اس طرح سے آسٹریلین بیٹنگ لائنپ نے حالانکہ کافی بڑا سکور کیا ہم نے اس پر پول ڈالا تھا کہ کیا آسٹریلیا تین سو پلس کرے گا اس پر کس طرح کے ریجلت تھے ہم اس پر تھوڑی ہی دیر میں بات کریں گے تو سامنے آسٹریلیا تھی اور آسٹریلیا سے اس قدر کی بیٹنگ کی اور اتنے بڑے لکشے کی امیدیں تھی اور امیدوں کے انصار آسٹریلیا نے ٹارگیٹ بھی بڑا دیا لیکن ایک خوف ایک ڈر سما گیا تھا آسٹریلین بیٹنگ لائنپ میں یہی وہ ڈر اور خوف تھا جس کی وجہ سے اتنی اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہوئے بھی آسٹریلیا نے اپنی پاری ڈکلیئر نہیں کی آج برسات نے سارا دن پریشان کیا اور انتین سیشن میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی برسات رکے گی آسٹریلیا اپنی پاری ڈکلیئر کر دے گا تاکہ میچ جو ہے کسی نتیجے پر پہنچ سکے اب صرف ایک دن بچا ہے تو بھارتی ایننگ کو بھی سمیچ چاہیے لہٰذا سبھی کرکٹ ایکسپرٹس ایسا ہی سوچ رہے تھے لیکن یہ وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آسٹریلیا نے ایسا نہیں کیا کہیں نہ کہیں یہ ڈر ستا رہا ہے کی کیسے بھی یہ میچ آسٹریلیا کے ہاتھ سے نہ چلا جائے وہ بھی وہاں جہاں ان کا ریکارڈ اتنا سٹرونگ ہے گابا بریسمن وہ گراؤنڈ جہاں آسٹریلیا کا دب دبا ہے آسٹریلیا کا ڈر ہے آپ کو یاد ہوگا سریز شروع ہونے سے پہلے آسٹریلیان میڈیا میں کافی چرچہ کا وشہ ایک ٹاپک بنا ہوا تھا کی ٹیم انڈیا بریسمن جانے سے ڈر رہی ہے ٹیم انڈیا is card of playing in گابا اب بتائیں کون ڈر رہا ہے آسٹریلیان میڈیا آسٹریلیان cricket analyst اور پرانے cricators کا یہی سوچنا تھا کی ٹیم انڈیا گابا نہیں جانا چاہتی نہیں سوچا تھا لیکن ادھورہ سوچا تھا ٹیم انڈیا گابا سے نہیں جانا چاہتی بینا جیتے ساتھ کھلاڑی انجرڈ ہیں ٹیم انڈیا کے اور یہ ٹیم انڈیا یہ playing 11 کس قدر ٹکر دے رہی ہے سبھی کو پتا ہے ہم کل کے پول کی کیا آسٹریلیا 300 پلس کرے گا اس کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے کچھ ایک خبروں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا روحید شرما کا ایک ویڈیو آج کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں روحید شرما سامنے سٹیون سمیت کھڑے ہیں ان کے سامنے شیڈو بیٹنگ یعنی بینا بیٹ کے بیٹ پریکٹس کرتے دکھائی کیا اس پر آسٹریلین کرکیٹر اور کرکیٹ جنرلیس سائیمن ہیوگ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا آروپ سٹیو سمیت پر لگایا جا رہا تھا اب بتائیں روحید شرما کیا کر رہے آپ کو یاد ہوگا سیڈنی ٹیسٹ میں رشب پند کھیل رہے تھے اور سٹیو سمیت پچھ پر چھیڑ کھانی کر رہے تھے تب آسٹریلین میڈیا نے کہا تھا کہ پچھ کا نرکشن کر رہے تھے جس کی وجہ سے رشب پند کو پریشانی ہو رہی تھی تو اب جوابی کاروائی کرتے آسٹریلین میڈیا لکھتا ہے کہ آپ بتائیں روحید شرما کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے گا دوستو بات کرتے ہیں اس پول کی جو سورین ڈی سی یوٹیوب چینل پر کل رات ہم نے ڈالا تھا آسٹریلیا کتنی نئی لیڈ لے گا دوستو آپ کے سامنے ہیں اور ریزلٹ آپ کے ووٹ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 51% لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹارگیٹ 300 پلس کا ہوگا لیکن ایمانداری سے آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کل رات تک دیر رات تک جب تک میں جاگ رہا تھا 3 ساڑھے 3 بجے تک 200 300 کے بیچ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھائیوں کے کومنٹ کس طرح کے کومنٹ تھے سبی کو لگ بگ آسٹریلیا سے اسی طرح کے پردرشن کی امید تھی چلیے دوستو اب گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی کی ہو گا کی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو برسات نہیں ہونی چاہیے موسم مہربان رہنا چاہیے اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے برسات نئے ہو بھارتی شرمہ اور شبنگل کریز پر ہیں اور دونوں کی طرف سے 50 پلس رن نکلیں ویسے تو روحیت شرمہ سے اس سیریز میں ہنڈرڈ ڈیو ہے اگر ایسا ہو رنوں کی پارٹنرشپ جروری ہے اس آپننگ جوڑی سے اس کے بعد رہانے پجارہ اپنا کھیل کھلیں لیکن سٹائل تھوڑا سا چینز کرتے ہوئے وقت کی بہت کمی ہے فاسٹ کھلنا ہوگا کیونکہ ٹارگٹ بڑا ہے اور برسات کا کچھ نہیں پتا کب برس جائیں اس کے بعد سدیوں تک یاد رکھے گی کس طرح سے ہاف فٹ انڈیا نے فل فٹ آسٹریلیا کو ہرائی تھا معاف کی جی گا دوستو ایک بہت مجھدار خاص بات تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول ہی گیا فاکس سپورٹ کی ہیڈنگ دیکھ ہیڈنگ کچھ خاص نہیں ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ ٹیم آسٹریلیا پورا جور لگائے گی اس میچ کو اپنے نام کرنے کے لیے لیکن آپ کوٹ میں جو ورڈ دیکھ رہے ہیں نیوی یعنی نئی آسٹریلیا ایسی آسٹریلیا جس میں ایکسپیرینس کی کمی ہے وہ والی آسٹریلیا اس میچ کو اپنے نام کرنے کا پورا پریتن کرے گی یہ ایک اور بات ہے جو کی جاہر کرتا ہے کی آسٹریلیا کتنے خوف میں ہے اینیوی دوستو رجلڈ چاہے جو بھی رہے ایک بات پھر سے کہنا چاہوں گا ہمارے کھلاڑی کیا کھلے ہیں شیروں کی طرح کھلے ہیں اب ڈیو کو ڈر کے آگے جیت ہے کی بجائے کہنا چاہیے ڈر کے آگے اڈیا ہے جائے موسیقی